اوم نمیش شیوائے اوم نمیش شیوائے باستو ارجہ ایک اتنت سکشن ارجہ ہے جس کا ہمارے جیون پر گھہرا اور درگامی پربھاو پڑتا ہے اگر آپ کے آس پاس یہ ارجہ صحیح ماترہ اور دشاہ میں اپلبد ہو تو آپ کے جیون میں اس کا سکارت مکسر ہوتا ہے اس اسیم ارجہ کو ہم ساکشاہ دیکھ تو نہیں پاتے لیکن اس نے انبھوک کیا جا سکتا ہے یہ ارجہ الٹرساؤنٹ اور مایکروویو ترنگوں سے بھی زیادہ سکشن ہوتی ہے جس کا پربھاو دیر سے ہوتا ہے پر گہرا ہوتا ہے حالانکہ جب یہ ارجہ صحیح دشاہ میں نہیں ہوتی ہے تو اس کے دشت پرینیام بھی اٹھانا پڑتے تو آئیے جانتے گھر میں واسودوش ہونے کے دس سب سے سٹی کارن تاجگی محسوس نہ ہونا آپ روجانہ رات کو سات سے آٹھ گھنٹے کے اچھی نین لیتے ہیں اور آپ کی دن چریہ بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی آپ خود کو ارجہ وان محسوس نہیں کرتے ہیں سب اٹھتے ہی تھکاوٹ اور کمجوری سے محسوس ہوتی ہے کسی کام میں من نہیں لگتا ہے چائے اور کافی پینے سے بھی تاجگی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گھر میں واسودوش ہے دوسرا ہے آرامدہ ایک زون سے باہر نہ نکل پانا کئی بار ہم اپنے آرامدہ ایک زون سے اتنے عبیست ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں موجودہ ویاپار یا ویوسائے میں لگاتا نقصان سہنے یا بھویش میں نہیں دکھنے کے باوجود بھی ہم اسے چھوڑنے کا ساس نہیں جھوٹا پاتے ہیں ویکٹیگت یا ساروجین جیون میں کسی سے کٹو سمبند ہونے پر بھی اس رستے سے باہر نہیں آ پاتے ہیں اس سطح میں ہمارے اندر جیون میں کچھ نیا کرنے کی ارجہ اور پرینہ کا بھاہ ہو جاتا ہے ہم کٹو نرنے نہیں لے پاتے ہیں یہ بھی واسودوش کا کارن ہے تیسرا کارن ترکٹی ٹھپ ہو جانا کئی لوگوں کو اپنے کام میں کشلتہ ہونے کے بعد بھی تو کام میں نیمت اور ایماندار ہونے کے باوجود بھی پونتہ کے ساتھ نہیں کرتے لیکن آپی اس میں بہت سے کبھی بھی اس کام کو سرانہ نہیں ملتی پرموشن نہیں ملتا ہے ویاپار کرتے ہیں تو سب کچھ صحیح دشاہ میں ہونے پر بھی ترقی نہیں ہوتی نوکریہ ویاپار میں ہر بار اچھی اوثر ہاں سے نکل جاتے اور ایسے لوگوں سے ہمیر سا پیچھے رہ جاتے کئی بار ایسا واسودوش کے کارن بھی ہوتا ہے بینہ کارن کے آسوستر رہنا کچھ لوگوں کو بینہ کسی کارن کے نیرند تر بیمار رہتے ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی انہیں پریشانی کرتی ہے ڈاکٹر نہ کوئی بیماری بتا پکتا ہے اور نہ کوئی اپچار سجا پاتا ہے ایسے صرفتی میں سریر اور من مستد سبھی بوجہ بوجہ سا لگنے لگتا ہے ان میں ارجہ اور جوش کا ابحاؤ رہتا ہے وہ کھل کر زندگی نہیں جی پاتے کئی احسر پر یہ گمبھیر اور کمبھیر واسودوش ہوتا ہے پانچوائے ہر بار گلت لوگوں سے ملتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیشہ گلت لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے پیاپار اور ویوسائی میں اچھے لوگ تو نہیں ملتے ہیں سبھی لوگ صرف ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں دوست ہو تو دگا باجی کر دیتے ہیں کسی سے پریم ہوتا ہے تو وہ بے فائی کر دیتے ہیں رستدار ایسے ملتے ہیں جو سوارت نکل جاتے ہیں سمبندوں میں انہیں ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے پرتی ہی آکرشت ہوتے ہیں اور کئی بار یہ واسودوش کا کارنٹ ہوتا ہے ویتی رستدی کا ابحاؤنا ایک اچھی نوکری اچھا بیوشہ ہے گھر ہر مہینے اچھی خاصی آمدنی ہوتی گھر پریوار کا کوئی ضروری کام رکھتا نہیں جیون سہی سے چل رہا ہے لیکن پیسے نہیں بچتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہو پاتا ہے ہر مہینے کچھ نوکچ ایسا ہو جاتا ہے جو ساری ویتیوجنا پر پانی پیر دیتا ہے اگلا ہے بیعپار یا ویوسائے میں بادہ آنا واسودوش کے کارنٹ کئی بار کاروبار یا ویوسائے میں بادہ آ جاتی ہے اور کئی مہینوں تک اسفلتا سے دور ہو جاتے ہیں کئی بار ایسا بازار یا بھاری تطروں کے کارنٹ ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ نراثہ سے بھر جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس پرشتری میں ہم کیسے باہر نکلے اگلا ہے زندگی میں خوشی اور اتصا کی کمی جن میں سب کچھ ہے پیسہ ہے پیار ہے اچھا گھر ہے کھانا ہے اور اچھے کپڑے بھی ہے بڑی سی گاڑی ہے سوسائٹی کے ردبہ ہے عزت بھی ہے اوپر سے جیون بھرپور نظر آتا ہے پر اندر ہی اندر کچھ پریشانی رہتی ہے ایسا ادھوریپن کا احساس مند میں بیڑ گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس جیون میں اچھا نہیں لگتا جوس اور اچھا تھنڈا پڑ جاتا ہے کسی کام میں خوشی نہیں ملتی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو ہوشیار ہو جائے ایسی پریشتیہ اکثر بڑے واسدوش کی طرف اشارہ کرتی ہے اگلا ہے پاریوارک سمندھوں میں تنہ ہونا کبھی بھی کبھی کبھی جیون میں ایسی پریشتیہ اتھپن ہو جاتی کہ ایک ایک کر کے رسطوں میں درار پڑھنے لگتی ہے مدبیت سلجنے کا نام نہیں لیتے ہیں دوریا بڑھتی چلی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر من مٹا ہو جاتا ہے آپ کو کوئی نہیں سمجھ پاتا آپ کے ہر بات کا غلط مطلب نکالا گیا جاتا ہے آپ سے سمندھوں میں آپ کچھ اچھا بھی کرتے ہیں کرنے جاتے ہیں تو برا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک گمبیر واسطن دوش کا کارن ہوتا ہے اگلا ہے اور آخری ویرتھ کی چنتاؤں سے گھیر آ رہے نا کئی بار جندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان ترہ ترہ کی چنتاؤں کے بوجھ میں دب جاتا ہے اس کا سارا کاریا بیاپار پروائیت ہونے لگتا ہے اسے سب کچھ اسم مورسا لگنے لگ جاتا ہے اس لئے دوستو آپ سے نیوے دینے کہ اگر یہ سمجھ بھی آپ کو مل رہا ہے تو اسکرین پر میرے نمبر چلی رہے ہیں آپ ووٹس اپ پر اپوریمنٹ لے کروں اسے بات کریں اور اس کا سمادھانہ پر آپ کر سکتے ہیں اس کا فیس لاکھ ہوئے اوہ نمشیوائے